بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھیں پروگرام آخر کیوں میں ہوں آپ کی اپنی مزبان دورے شہوار ناظرین اکرام ہمیں کافی عرصے سے کچھ شکایات جو محصول ہو رہی تھی وہ یہ تھی آپ لوگوں کی طرف سے کہ پیٹسٹر بریج پہ جو کہ کورٹ کی طرف سے ایک آرڈر ہے کہ اس پہ کسی بھی قسم کی برینڈنگ نہیں کی جائے گی لیکن برینڈنگ ہو رہی ہے اس پہ بات کرنے کے لئے میں آج موجود ہوں دیریکٹر ایڈورٹائزمنٹ لوکل ٹیکسس ڈی ایم سی ایسٹ ہماد اینڈی خان صاحب ان سے جتے بھی سوالات آپ لوگوں نے مجھے بھیجے ہیں کمنٹس باکس کے ذریعے اور اس کے علاوہ ہمیں ای میل کے ذریعے اس میں میں سے بات کروں گی اسلام علیکم سر اللہ کا شکر ہے اچھا ہماد صاحب یہاں پہ جس طرح ہمیں کافی عرصے سے کچھ شکایات موصول ہو رہی ہیں کہ پیٹسٹر بریج پہ برینڈنگ منع ہے لیکن اس میں کافی پیٹسٹر بریجز پہ ایڈورٹائزمنٹ بغیرہ دیکھنے میں آتے ہیں اس میں کیا کہیں گے آپ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ کے چینل کا بکا نیوز کا میں شکریہ دہ کرتا ہوں کہ انہوں نے ایسے امپورٹنٹ سبجیکٹس آپ لے کے آتے ہیں اور عوام کو اس میں انوالف کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارا فیڈبیک ان کے پاس جاتا ہے اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کم از کم یہ کنیکشن رہتا ہے لوگ کو حقائق پتا ہوتے ہیں کہ کیا ہے تو جیسے کہ آپ نے سوال کیا پیٹسٹر بریجز کے بارے میں تو یہ ایکچلی ویسے تو ہماری ڈومین نہیں ہے جتنے بھی پیٹسٹر بریجز ہوں گے اس پہ ایڈورٹیزمنٹ جو بھی ہو رہی ہے وہ ہمارے ڈومین کے اندر نہیں آتا نہ ہم اس کا کوئی چلان ایشو کرتے ہیں تو ہم جتنا بھی کام کر رہے ہیں وہ ایس پر کوٹ آرڈرز اور ان کمپلائنس جو سپریم کورٹ کا بھی آرڈر تھا اسی کے تحت کر رہے ہوتے ہیں اور بائی لوگ کر رہے ہوتے ہیں اچھا آپ کو دس سال ہو گئے ہیں ایس پر می نالج گورنمنٹ میں ماشاءاللہ آئے ہوئے تو اس سے پہلے آپ کہاں پہ تھے اور کتنا کتنا عرصہ آپ نے کام کیا وہاں پہ اس سے پہلے میں ڈسٹرک ساؤت کے اندر تھا ڈی ایم سی ساؤت کے اندر میں ڈیریکٹر ایڈورٹیزمنٹ تھا اور ایک سال میں نے وہاں کام کیا اور اس سے پہلے میں انٹیریر کے اندر بھی پوستڈ تھا ٹرنڈو محمد خان میں از چیف آفیسر اور اس سے پہلے میں میں آراؤنڈ سیونی ایرز اور سو میں ڈسٹرک ویسٹ کے اندر رہا ہوں جو کہ کماری کا ایریا اور جتنا یہ سارا اورنگی ٹاؤن تھا اس میں سرجانی ٹاؤن تھا سائٹ تھا بلدیا تھا تو کافی بڑا ڈسٹرک ہوتا تھا تو وہاں پر میں رہا ہوں اور تمام ٹیکسز ایڈمنیسٹریشن اور اس طرح کی جتنی بھی گاربیج خاص طور پر یہ ساری چیزیں میں وہاں پر دیکھتا تھا اچھا آپ کی اندر کون کون سی ایریاز ہیں جنہیں آپ دیکھتے ہیں دیکھیں ایڈورٹیزمنٹ ڈپارٹمنٹ جنہیں ٹیکسز کے جتنے بھی میٹرز اور لوکل ٹیکسز کے میٹرز وہ آتے ہیں اور اس کے اندر یہ ہے جتنا بھی دپارٹمنٹ جتنے بھی یہ ایسٹ کے جتنے بھی میٹرز ہیں جو پرٹین کرتے ہیں جو ایف ٹی سی سے لے کے ہمارا جو دومین شروع ہوتا ہے going all the way to شارے فیصل کارساز اور گلشن شارے قائدین شارے شہید ملت تلس اور آپ گوٹ یہ سارا ایریا اس کے اندر آتا ہے تو وہ اس میں جتنی بھی ٹیکس کے میٹر ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں اس میں صحیح آپ نے جنوری سے چارٹ سنبھالا ہے جنوری سے لکے اب تک آپ کی ٹیکس ریکووری بھی آپ کے اندر ہی ہے یہ فنکشن بھی آپ دیکھتے ہیں کتنی آپ نے ٹیکس ریکووری کی ہے الحمدللہ جنوری میں میں نے یہاں پر جوائن کیا تھا اور تب سے لے کے آج تک ماشاء اللہ سے میں نے تقریباً تھرٹین کرو ریکووری کی ہے اور پریویس سیئر سے یہ کمپیٹیوڈی ڈبل ہے اور اس کا مین ریزن یہ ہے کہ ایک زمانے میں جو نو گو ایریاز ہوتے تھے جہاں پہ لوگ جا کے ٹیکسز تو لینا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے میں نے وہ ایک جنگز ختم کیا اور وہاں بھی اپنی ٹیم سٹرونگ کر کے اپنے ایریا انسپیکٹر اور سب انسپیکٹرز لگا کے ان سے ریکووریس کر رہی ہیں جو لوگ ٹیکسز میں بیلیو نہیں کرتے تھے کیونکہ اس ملک میں سب سے بڑی پرابلم یہی ہے کہ ٹیکسز کم لوگ دیتے ہیں اور جو ہمارا بیسک ریوینی جنریشن فنکشن اور بجٹ اس پہ بیسٹ ہوتا ہے جب تک وہ ہمارے پاس پورا نہیں ہوتا آپ یہ ملک میں بھی یہی پرابلم ہے کہ ترقی کیوں نہیں کر پا رہا ہوتا اس لیے کیونکہ ہمارے لوگ ہمارے ٹیکسز پورے نہیں دیتے یا تو انڈر ٹیکس دیتے ہیں یا پھر شو نہیں کر رہے ہوتے تو اس میں میں نے کافی ورک آؤٹ کیا اور جا کے ریکووریس کی ہیں اس کی وجہ سے تقریباً تھرٹین اور ناہف کروڑ میری ریکووری ہوئی ہے آج جو ٹیکسز آپ نے ریکوور کیے ہیں تیرہ کروڑ روپے یہ کہاں پر خرچ ہوئے ہیں کسمت میں یہ ٹیکسز جتنے بھی ہمارے پاس آتے ہیں یہ بینک کے تھوڑ چلانز سبمیٹ ہوتے ہیں اور وہ اماؤنٹ ہمارے ڈی ایم سی کے اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے تو جب وہ اماؤنٹ ڈی ایم سی کے اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے تو وہ اس کو ریفلیک کرتا ہے ہمارے ریوینیو کے بجٹ کے اندر پھر وہ یوز ہوتا ہے جیسے لائٹس لگانا ہے یا پھر روڈ کا کوئی کام ہے مرمت کا کام ہے ریپیر کا کام ہے یا نیو روڈ بن رہی ہے اور نالو کا کوئی ایشو ہے یا پھر کوئی ریپیر کا کام ہے کوئی بھی ایسی چیز جو پبلک سے ریلیٹ کر رہی ہوتی ہے اور جو روٹس پہ ہوتی ہے وہ سب اسی ریوی نوی جنریشن جو کیونکہ ٹیکسز ہمارا مین آٹری ہوتی ہے جس کے تھرہو فنکشن چلتا ہے گومنٹ کی طرف سے جو بجٹ آتا ہے یا جو ہمارا پاس فائننس ڈپارٹمنٹ سے جو مانٹ آتی ہے وہ سیلریز کا آتا ہے تو سیلریز تو اس کے تھرہو پے ہو رہی ہوتی ہیں بٹ جو ہمیں ڈیویلپمنٹ کا اور فردر کام کرنا ہوتا ہے وہ ہم اسی کے تھرہو یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھے جس طرح آپ نے کہا کہ آپ نے پچھلے جو آفیسر یہاں پہ عودے پر تھے براجمان تھے ان سے زیادہ ریکاوری کیے تو کیا پھر میں اس بات کو ایسے لے کے جاؤں کہ کرپشن ہو رہا تھا اس وقت یادہ پہ وہ ریکاوری نہیں کر پا رہے تھے دیکھیں اس میں میں یہ ورڈ یوز کروں گا ہر کسی کی اپنی قابلیت ہوتی ہے صلاحیت ہوتی ہے تو نہ میں یہ کہوں گا کہ میں کسی سے زیادہ قابل تھا بٹ ہر کسی کا اپنا وے ہوتا ہے پرابلی میں نے جس طرح سے کام کیا اس سے ریکاوری زیادہ ہوئی کیونکہ میں نے شاید سٹرینگل لوڈ زیادہ رکھا اور اس پہ سٹینڈ زیادہ لیا اور میبھی اس وقت فوکس شاید کم ہو رہا تھا یا کوئی اور ریزنز کی وجہ سے ہوتا ہے کوئی پولٹیکل ریزنز ہوتے ہیں کوئی اور ایشو ہوتے ہیں تو میں نے وہ ساری چیزیں دیکھی نہیں میرا فوکس یہ ہی تھا کہ whatever the reason is ریکاوری ہونی چاہیے اور ٹیم میں نے سٹرونگ بنائی جب ٹیم آپ کے پاس سٹرونگ ہوتی ہے تب ریکاوری پہ زیادہ انہانس ہوتا ہے تو وہ ہی میرا فوکس رہا اور اسی کے وجہ سے ماشاءاللہ سے ہماری یہ ریکاوری ہوئی ہے اچھا یہاں پہ میں ناظرین اکرام کو کوئی بات اور بتاتی چلوں کہ حماس صاحب انڈی خان صاحب کے صاحب زادے ہیں میں چاہوں کہ حماس صاحب اپنی فیملی کے بارے میں بھی تھوڑا سا ماری بھیورز کو بتائیے دیکھیں یہ تو میرے فیملی میں ہے جیونز میں ہے تو خاص طور پر obviously because والد صاحب ایک پارٹی سے بلونگ کرتے رہے ہیں اور پولٹیکل لائف میں ہیں تو میں نے شروع سے یہ دیکھا ہے تو مجھے اس میں انٹرسٹ تو تھا اور اس لئے میں نے گورنمنٹ جوب پریفر کی کیونکہ اف نوٹ پولٹیکس گورنمنٹ جوب میں کم از کم یہ ہوتا ہے کہ آپ پبلک سے انٹریکٹڈ رہتے ہیں اور ان کا دکھ درد بھی سمجھ سکتے ہیں ان کا کام بھی کر سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ بینگ گورنمنٹ آفیسر سرکاری پوسٹ پہ اگر آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کو ایک جو ایڈوانٹیج ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مشینریز کا لیبر کا اور ایکوپمنٹس کا تو this is the best way کہ ہم کم از کم کسی کو سرف کر سکیں تو جب آپ کے پاس ایکوپمنٹس ہوں گے لیبر ہوگی یا مشینری ہوگی تو اسی کے تحت ہم کام ریفلیک کر سکتے ہیں تو وہ میرا ایک پیشن بھی ہے کہ میں لوگوں کا کام کروں پبلک ورک کروں میں فیلڈ ورک سے زیادہ ڈیس ورک سے زیادہ پرفر ہی یہ کرتا ہوں کہ فیلڈ ورک میں ہوں اسی لئے جتنی بھی چاہے وہ بارش ہو چاہے وہ محرم ہو چاہے وہ بارے رفیرابل ہو یا کوئی اور event ہو یا کوئی بھی ایسا ایشو آتا ہے تو میں ہمیشہ روڈ پر کھڑا ملتا ہوں میں یہ نہیں دیکھتا جی کہ میں ڈیریکٹر کانسل دپارٹمنٹ دیکھ رہا ہوں تو ہمیں سبھی مشکل نہیں ہو جاتی یہ پبلک کو فیس کرنا ہو اور پھر بہت حیاتک ہو جاتا ہو گئی ہے دیکھیں میں نے بتایا یہ میرا پیشن ہے اور میں نے شروع سے دیکھا یہی اپنی فیملی لائف میں بھی دیکھا ہے اور گھر میں بھی اتنا ہمیشہ چہل پہل پبلک کی دیکھی ہے ڈیلنگ دیکھی ہے تو مجھے تو I enjoy this اور مجھے مزہ آتا ہے اگر میں کسی کا کام کر سکوں یا کسی کے کہیں بھی کسی کے لیے کوئی you know فیور کر سکوں یا کسی کا کام کروں تو مجھے خوشی ہوتی ہے ڈیلیو سے صحیح اچھا سوشل ورک کرنے کے باوجود جب پبلک کی طرف سے کرٹیسیزم ملتا ہے تو پھر کیا اس پہ کیا کہیں گے اب کبھی ایسا ہوتے ہیں کہ ڈیلیوٹیویٹ ہوئے ہیں دیکھیں یہ تو جو جو لوکل گورنمنٹ ڈیپارٹمنٹ ایٹسیلف یا بینگ انٹو سرکاری نوکری یہ ایک پارٹ ان پارسل ہے اور it's a thankless job آپ آج کوئی کام کریں گے وہ کل دکھے گا پرسو نہیں دکھے گا آپ کو ایمپروف کروں کیونکہ there's always room for improvement کوئی پرفیکٹ تو ہے نہیں تو اگر مجھے کوئی کرٹیسیز کر رہے تو میں اس سے اس کو ریاکٹ نہیں کروں گا اس سے میں لڑوں گا نہیں میں پرفر یہ کرتا ہوں کہ اس کی بات سنو اس کا کرٹیسیزم بلوں اس پہ میں ورک آؤٹ کروں اور ایمپروف کروں اور بہتر ریزلٹ دے سکوں اور آزت علی کا بھی یہ ایک آل ہے کہ جب تک کوئی آپ کو کرٹیسیز نہیں کر رہا اس کا مطلب آپ کام نہیں کر رہے ہو تو کام ہو رہا ہے تو کرٹیسیزم آ رہا ہے which is good میں اس کو ہمیشہ پوزیٹیو لیتا ہوں صحیح اچھا ہماری جنرل پبلک کو کوئی میسیج دینا چاہیں یا سب سے پہلے تو اگر میرے فیلڈ سے اگر میں میسیج دینا چاہوں تو سب اپنے اپنے ٹیکسز پے کریں کیونکہ گورنمنٹ کی ریکووری جو ہے وہ بیسٹی ٹیکسز پے ہوتی ہے اور جب تک ہمارے پر ٹیکس نہیں آتا ہم وہ لگائیں کیسے اس لئے جب سہلاب آیا تھا تو اس میں بھی ہم نے سب سے ارج یہی کیا تھا کہ جی آپ لوگ آگے آئیں اور ضروری نہیں ہے کہ ہمیں پیسے دیں ہمیں کوئی سمان دیں کوئی چیزیں لائیں امداد کی بیسک فیسیلٹیز لائیں جو ہم ان لوگوں تک پچھا سکیں جو کہ آپ لوگوں نے کیا اور ماشاءاللہ سے ہم نے جب تک آپ اپنی جگہوں کا خیال نہیں رکھیں گے جب تک کوئی کام صحیح نہیں ہو سکتا اور ٹیکسز پے کریں اور پاکستان میں ہمیشہ یونٹی رکھیں پاکستان زندہ باد جی بلکل پاکستان زندہ باد بہت شکریہ حماد اینڈی خان صاحب میرے ساتھ موجود تھے ڈائریکٹر ایڈوٹائزمنٹ لوکل ٹیکسز ڈی ایم سی ایسٹ ناظرین اکرام پروگرام آپ لوگوں کو کیسا لگا امید کرتی ہوں کہ میرے پروگرام کے جو سوالات آپ لوگوں نے پوچھے تھے مجھ سے ایمیل کے ذریعے یا پھر کمنٹس باکس کے ذریعے ان تمام کے جوابات آپ کو میرے پروگرام آخر کیوں کے ذریعے مل گئے ہوں گے پروگرام کے حوالے سے ہم اپنی رائے سے ضرور اگہ کیجئے گا اپنا اپنے اردگر رہنے والوں کا بہت خیال رکھے گا سعید ملک کے ساتھ دورے شہوار کو دیجئے اجازت اللہ نے کے پاس